الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السید الانبیائی والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسیر الدواخرنہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے شاد و آباد ہوں گے اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش و خرم رکھیں اللہ رب العالمین آپ سب کو صحت و آفیت عطا فرمائے آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑا اللہ تبارک وطالعہ اس کے لیے ایک اراد اجل لکھتا ہے اور ایک اراد جو ہے یہ اہد پہاڑ جتنا ہے تو آپ بھی پہ لیجئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے نہائیتی معزز ناظرین و طلبہ اکرام الحمدللہ سمہ الحمدللہ رمضان الكریم کی آمد ہو چکی ہے اور آج رمضان الكریم کا چوتھا روزہ مبارک ہے تو سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک جو ہے وہ مبارک ہو آپ کو بہت زیادہ رمضان مبارک ہو اصل میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا الحمدللہ اب مصروفیات جو ہیں وہ اللہ کے کرم سے ختم ہو چکی ہیں اور رمضان الكریم کی مصروفیات جو ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے جاری ہو ساری ہے الحمدللہ قرآن کریم پڑھنا ہوتا ہے نماز تراوی پڑھنی ہوتی ہے تو سارے مسائل ہیں ساتھ ساتھ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب رمضان الكریم میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں معزز ناظرین و طلبہ اکرام ہمارا آن لین ٹیب کورس کا آج لیکچر نمبر جو ہے وہ سیونٹین ہے یعنی ہمارا سترہ سبق جو ہے وہ ہے آج تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اس کے فضل سے اس کی توفیق سے اساتذہ کی دعاؤں سے والدین کی دعاؤں سے اور آپ جیسے محبت کرنے والے ناظرین کی دعاؤں سے ہمارا جو تشخیص کا چپٹر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور اب بھی اگر کسی بھائی کے کسی بہن کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پہ بھی میں بات جو ہے وہ کر دوں گا تو بہت زیادہ ایک سوال مجھے آ رہا تھا یہ حکامہ کا بھی ہے اور مریضوں کا بھی ہے اور ہر بندہ جو ہے یہ سوال پوچھتا ہے اور اسی سوال کا جواب دینے کے لیے آج میں حاضر ہوا ہوں اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ دوائی جو ہے اثر کیوں نہیں کرتی دوائی جو ہے وہ اثر کیوں نہیں کرتی ہم بہت بڑے بڑے مجرب نسخہچات بناتے ہیں لیکن وہ اثر نہیں دکھاتے وہ اثر نہیں کرتے ہم دوا دیتے ہیں تو شفا نہیں ملتی تو سب سے پہلی بات جو ہے آپ اس بات کو یاد رکھیں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اسے شفا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے وہ ملتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو کوئی بندہ شفا نہیں پاسکتا جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو مریض تک اس کی دوا جو ہے وہ پہنچا دی جاتی ہے سب سے پہلا جو ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ قرآن کریم پر ہے آقا کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پر ہے یعنی کہ قرآن و سنت پر ہے اس کے بعد ایک حکیم کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے وہ آج آپ کے اس سبق میں سنیں گے اس سے پہلا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب فرما لیں بیل آئیکن گینٹی کا جو نشان ہے اس کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو لیٹس ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مل سکے اگر ہو سکے تو صدقہ جاریہ کے نیت کے ساتھ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ جو میرے بھائی اور میری بہنیں نظریہ مفرد آزا قانون مفرد آزا سیکھنا چاہتے ہیں ان تک جو ہے میری بات جو ہے وہ پہنسکے معزز ناظرین و طلبہ اکرام سب سے پہلی بات ہوتی ہے مریض کی تشخیص کی یعنی آپ کو مریض کے مزاج کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے جب تک آپ کو مریض کے مزاج کا پتہ نہیں ہے آپ اس کی تشخیص جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے آپ کو نبلز چیک کرنے کا پتہ نہیں ہے آپ کو جو ہے مریض کا مزاج چیک کرنے کا مکمل علم جو ہے آپ کے پاس نہیں ہے جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پشاب جو ہے یورن ٹیسٹ جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مریض کی آنکھیں جو ہیں ان کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مریض کی زبان جو ہے اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور مریض کے چہرے کو دیکھ کر تشخیص کیسے کی جاتی ہے تو سب سے بڑھ کر ہوتی ہے تحریک دیکھنا نبض دیکھ کے تشخیص کرنا تو جب تک آپ کو تشخیص کے بارے میں آپ کو مکمل علم جو ہے وہ نہیں ہے تو اس کے بغیر جو ہے آپ کسی بھی مریض کا علاج جو ہے وہ نہیں کر سکتے جب آپ مزاج کی جانچ کر لیں گے آپ جان لیں گے کہ مزاج کون سا ہے مریض کا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے مزاج کے مطابق اس کی خوراک کیا بنتی ہے جی جی یہ بہت ضروری ہے اور میرے خاص کر کے طلبہ اکرام جو ہیں وہ اس بات کو ضرور یاد رکھیں آپ کسی بھی مزاج کی کسی بھی تحریک کی دوا بناتے ہیں تو ساتھ میں اس بات کو ضرور جانے ضرور آپ جانے کہ مریض جو ہے اس کا مزاج کیا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوراک کون سی بنتی ہے جب بھی آپ مریض کو دوا دیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا جو ہے خوراکی پرچہ بھی اسے ساتھ دیں گے آپ اسے بتائیں گے کہ آپ نے یہ چیزیں کھانی ہیں یہ چیزوں سے پرہیز کرنی ہے حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماتے ہیں جو مریض جو ہے پرہیز نہیں کرتا وہ اپنے طبیب کی قابلیت کو خاک میں ملا دیتا ہے اور بالکل یہ ہنڈر پرسن انہوں نے صحیح بات کی ہے جب ایک مریض جو ہے وہ پرہیز نہیں کرے گا تو وہ پھر شفا کیسے پائے گا اور دوا اس پر اثر جو ہے وہ کیسے کرے گی اس کے بعد مدت علاج جو ہے اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے جب آپ مریض کی تشخیص کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کی نبز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا وجود آپ کے سامنے ہوتا ہے یا پھر آپ کسی بھی طریقے سے اس کی تشخیص کرتے ہیں آپ اس کی جانچ پر دال کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ اس مریض کو میں نے دوا جو ہے وہ کتنی مدد کے لیے دینی ہے کتنے وقت کے لیے دینی ہے جب آپ کو اس مدد کا پتا نہیں ہے اس کا آپ تعین نہیں کرتے تو پھر بھی آپ علاج میں خطا کر جائیں گے ایسا ہوگا جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مریض کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو آپ نے اس بلیڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے مریض کو دوا دے دی اور آپ کو پتہ ہے کہ اس مریض کو اگر میں نے پانچ دن یا دس دن یا پندرہ دن دوا دی تو اس کا بلیڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا لیکن آپ نے اس کو اٹھا کے دوا دے دی ایک ماہ کی اور وہ ایک مہینہ کھا رہا ہے دوا مسلسل اب پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ اس کا بلیڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہوتا تھا اب جب آپ نے اسے بلیڈ پریشر کم کرنے کی دوائی دی تو وہ کھانی تو تھی دس دن لیکن اس نے کھالی جناب پورا ماہ اب جس مریض کا بلیڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا اب وہ نارمل ہونے کی بجائے اب اس کا لو ہونے لگیا اس میں غلطی کیا ہوئی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اس کی مدت علاج جو ہے اس کا تعین جو ہے وہ ہم نے نہیں کیا جب تک ہم مدت علاج جو ہے اس کا تعین نہیں کریں گے تو ہم مریض کا علاج جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے پھر چاہے جتنا مرضی بڑے سے بڑا مجرب نسخہ جات بھی آپ دے دیں آپ جیسی مرضی دوائیں دے دیں آپ کو برپور فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا کیونکہ جب تک آپ جو ہے اس کے مدت علاج کا تعین نہیں کریں گے اس کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ اس کو ہم نے خورا کونسی دینی ہے اس کے بعد اگلی بات بہت اہم ہے نظریہ مفرد آعظام قانور مفرد آعظام تحریک تسکین اور تحلیل کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے میں اپنے پچھلے تمام لیکٹرز میں کہہ چکا ہوں میرے معزز طلابائی کرام کہ آپ تحریک کو تسکین کو تحلیل کو سمجھیں آپ اس بات کو جانیں کہ یہ جو مریض میرے پاس آیا ہے اسے تسکین کا مرض ہے یا اسے تحلیل کا مرض ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے جسم میں تو پہلے ہی مادہ جو ہے وہ جم رہا ہے رک رہا ہے مرض تسکین کا ہے الٹا آپ دوائی بھی اسے اٹھا کے تسکین والی دے دیتے ہیں تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جائے گا اور زیادہ بیمار ہو جائے گا یا پھر ایسا مریض آپ کے پاس آتا ہے وہ تو بچارہ پہلے ہی پگل رہا ہے اس کے ساتھ تحلیل والا معاملہ ہے تو آپ نے دوائی اسے اٹھا کے پھر آپ نے وہ تحلیل والی دے دی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ پھر وہ ہی ہوگا جو کہتے ہیں نیم حکیم اور خطرہ جان تو اس طرح نہ کریں سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ تحلیل کیا ہے پھر یہ تسکین کا عمل ہے یا تحلیل کا عمل ہے اگر آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ پھر آپ اپنے پاس آنے والے مریض کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے علاج جو ہے وہ کر سکیں گے یہ بات بہت ضروری ہے علاج سے پہلے مریض کی تشخیص کرنا بہت ضروری ہے یہ سمجھ لیں کہ مریض کی تشخیص کرنا علاج کرنے کے لیے یہ فرض ہے یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے جب تک آپ ایک مریض کی اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ تشخیص نہیں کر پاتے اس وقت تک آپ اسے دواء جو ہے وہ نہیں دے سکتے اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے پھر تجویز کا اور تجویز عموماً جو ہے یہ تجربات کے ساتھ آتی ہے ہم جب مریض کو دیکھتے ہیں اس کی حالت کو دیکھتے ہیں پھر ہمیں پتا چلتا ہے اسے ہم نے ملین دوائیں دینی ہیں حازم دینی ہیں مسحل دینے ہیں یا اکسیر سے کام چلانا پڑے گا یا اسے پھر ہم مقوی دیں گے یہ مریض کی حالت پہ ہوتا ہے کہ اب اس مریض کو کون سا جو نسخہ جو ہے وہ ہم دیں گے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ورساب گروپ افیشل میں آپ شامل ہو جائیں جب آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تجربہ اس چیز کا ہو جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سے مریض کو ہم نے کون سا نسخہ دینا ہے تو اس کے ساتھ اس مریض کو جو ہے وہ آرام آئے گا اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تجویز بھی ہم اچھی کر لیتے ہیں اس کے بعد جب ہم پنساس سٹور سے دوائیں لینے جاتے ہیں تو ہم دواؤں کی اچھے طریقے کے ساتھ چھان بین نہیں کرتے ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا جو چیز ہم لینے جا رہے ہیں اس کی رنگت کیسی ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے اور پھر اس کا مزاج کیا ہے جب تک ہمیں ان چیزوں کا پتا نہیں چلے گا بھئی آپ علاج نہیں کر سکیں گے اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے آپ اپنے پاس ایک کتاب المفردات رکھیں آپ چیزوں کی جڑو بوٹیوں کی پہچان والی ایک بک رکھیں جس اچھے طبیب کی آپ کو سمجھ آتی ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں انشاءاللہ پھلوں کے اور سبزیوں کے پھر گوشتوں کے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں مزاج بیان کروں گا آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں تمام چیزوں کا مزاج بیان کروں لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس چیز کو آپ لینے جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم ہو ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے چیز کوئی اور لینے جائیں آپ کو چیز اور دے دی جائے کیونکہ آج کل دو نمبری کا دور جو ہے وہ بھی بہت زیادہ زوروں پر ہے اچھی چیز لینا بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل ہے یا تو پھر ہمیں اچھی چیزیں دینے والے نہیں ملتے اگر ملتے ہیں تو پھر دو نمبریاں ہو جاتی ہیں تو اس لیے ان چیزوں کا بھی خاص خیال جو ہے وہ آپ رکھیں حکماء کے ساتھ رابطے رکھیں یا آپ کچھ ایسی کتابیں اپنے پاس رکھیں جو آپ کو پہچان ہو چیز کی اس کے بعد جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دوا بناتے ہیں تو دوا بناتے وقت چیزوں کی اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ صفائی نہیں کی جاتی جب اچھے طریقے کے ساتھ صفائی نہیں ہوگی بھئی تو پھر جو ہے علاج جو ہے وہ خاک ہوگا علاج بھی نہیں ہوگا مثال کے طور پر میں آپ کو ایک زیمپل دیتا ہوں نظری مفرد آزا میں ایک دوائی یوز کی جاتی ہے جس کا نام ہے پانچ ملین تقریبا ہر طبیب جاتا ہے کہ میں اس کو بناوں لیکن اس کو بناتے وقت اس میں جو ہے سنا مکی جو ہے وہ اسی گرام تقریبا جو میرے پاس نسخہ ہے وہ یوز ہوتی ہے اب سنا مکی جو ہے اگر اس کی ڈنڈیاں جو ہے وہ پتوں سے علادہ نہ کی جائیں ان دونوں کو پیس دیا جائیں جو نئے نئے طبیب ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کے میں نے کئیوں کو دیکھا ہے وہ بھئی اتنی ساری سنا مکی ڈال دیں تو سادھی دوا کے وہ پیس دیتے ہیں پھر بعد میں شکایتیں کرتے ہیں کہ میں نے فلان دوائی دی اس کے ساتھ طبیعت بگڑ گئی تو بھئی طبیعت تو بگڑ نہیں تھی کیونکہ آپ نے اسے اچھے طریقے کے ساتھ صاف ہی نہیں کیا تو اسی لیے آپ پنسار سے جو دوائیں جو ہیں گرینڈ کرواتے ہیں وہ نہ کروائیں آپ خود دوائیں جو ہیں ان کو پیسیں خود محنت کریں اللہ تعالیٰ اپنی محنت جو ہے اس کا عجر ضرور دیتا ہے جب آپ ایمانداری کے ساتھ دوائی بنائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو اس کا اچھا ریزلٹ بھی ملے گا تو سرامکی جو ہے اگر اسے ڈنڈیوں کے ساتھ پیس دیا جائے تو کیا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جناب والا کہ پھر پیر میں مرور ہو جاتے ہیں پھر پیٹ خراب ہو جاتا ہے بعض اوقات پکانے سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی غلطی کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے اس لیے میں اپنے طلباء کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں جب دوائی بنائیں اچھے طریقے سے اسے صاف کر لیں اس میں سے مٹی ہے کنکر ہے یا اس طرح کی ڈنڈیاں وغیرہ ہے یا کوئی اور چیز اس میں ملی ہوئی ہے تو اس کو نکال لیں جب آپ نکالیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ پھر آپ کی دوائی جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ تیار ہوگی آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں ارز کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی مریض کی باتوں میں آکے اسے دوائی نہ دیں جی جی ضرور کبھی بھی مریض کی باتوں میں آکے اسے دوائی نہ دیں آپ طبیب ہیں آپ ایک حکیم ہیں تو آپ اس مریض کا مزاج جو ہے وہ چیک کریں آپ اس کی نبز دیکھیں آپ اس کی زبان دیکھیں اس کی آنکھوں آنکھیں جو ہیں اس کا معاینہ کریں آپ اس کی زبان کا معاینہ کریں آپ اس سے گفتگو کریں آپ اس کے مزاج کی چھانبین کریں کبھی بھی آپ ایسا نہ کریں آپ کے پاس مریض آتے ہیں بہت سارے مریض میرے پاس آگے مجھے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے گرمی ہو چکی ہے حالانکہ اسے گرمی ہوتی نہیں ہے اس کا مزاج جو ہے وہ ازلاتی حسابی ہوتا ہے اور ازلاتی حسابی مزاج میں جب میدہ کمزور ہو جاتا ہے یا عصابی عزلاتی میں میدہ کمزور ہو جاتا ہے تو اب میدہ کمزوری اتنا ہو جاتا ہے کہ اب اگر وہ کوئی طاقت والی چیز کھائے گا وہ کوئی غدی عزلاتی یا غدی عصابی چیز کھائے گا تو اسے کیسے عظم ہوگی کیونکہ اس کا میدے میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے تو پھر مریض آ کے کیا کہتے ہیں کہ مجھے جی بڑی گرمی ہو گئی ہے آپ مجھے کوئی ایسی دوا دیں کہ میرے کلیجے میں تھنڈ پر جائے اور بھئی پھر ہمارے جو تکہ باز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر تھنڈی دوائیں اٹھا کے دیتے ہیں مریض کا پہلے خوشکزد نزاج ہوتا ہے جب وہ تھنڈی دوائیں اٹھا کے دیتے ہیں اس کا پہلے سے بھی بیڑا جو ہے وہ گڑک ہو جاتا ہے تو اس لیے میرے ناظرین میرے طلبہ اکرام شاید کہ میری باتیں کچھ کروی ہوں لیکن آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ اپنے مریض کا علاج کرتے وقت خطا جو ہے وہ نہیں کھائیں گے آپ ان ساری باتوں کا خیال رکھیں آپ مریض کی باتوں میں کبھی بھی نہ آئیں آپ اس کی نبس سے تشخیص کریں جب آپ اس کی تشخیص کریں گے اس کے مطابق ہی اسی دوائے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ مرض جو ہے وہ جاتا رہے گا مریض جو ہے وہ شفائیاب ہو جائے گا اسی بات کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو جس بات کی میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو سمجھ نہیں آئی آپ کومنٹ سیشن میں آپ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں اور جو میرے بھائی نظریہ مفرد آزا کو میری بہنیں میرے بھائی قانون مفرد آزا کو سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میرے ورس اپ افیشل گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے لیے میرے ورس اپ نمبر جو ہے وہ پر دیا گیا ہے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ایک اچھے طبیب جو ہے وہ بن کر سامنے آئیں گے اور مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں گے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ چکا ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ عزوجل پھر ملیں گے اگرے لیکچر میں تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ